بارش کے دنوں میں رہواسی اور انہیں جگہوں سے ریسکیو کیے گئے قریب درجنوں ساپ کو سرکشی جنگل میں چھوڑا گیا بارش کے دنوں میں اکثر امس اور بلوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے ساپ گھروں دکانوں میں آ جاتے ہیں جس کے بعد لوگ سنیک کیچر کو بلاتے ہیں اسی طرح مشہور سنیک کیچر اخیل بابا نے درجنوں ساپ کا ریسکیو بھی کیا تھا جنہیں ونو بھاگ کی مدد سے جنگل میں چھوڑا گیا کیا ہے پورا ماملہ دیکھئے اگلے ریپورٹ میں آپ کے گھر میں اگر کسی ساپ کے ہونے کی خبر لگ جائے تو آپ سیہر جائیں گے لیکن کوئی کہے کہ کسی کے گھر میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجن دو درجن ساپ پشلے کئی دنوں سے رکھے ہیں تو سوچئے کیا ہوگا اس پر سادھارن نہیں بلکہ کئی درلہ پر جاتی اور زہریلے ساپ ہو تو یقیناً آپ کو نیم نہیں آئے گی لیکن ساگر میں اکیل بابا نام کے شخص کے گھر پر پلاسٹک کے ڈبوں میں ایسے کئی ساپ مہینوں سے رہ رہے تھے جنہیں آپ جنگل میں آزاد کیا گیا ہے مدیپردیش کا ساگر شہر ویسے تو بہت خوبصورت ہے یہاں پہاڑ جنگل ندی جھرنے پراکرتک سوندرے بھر پور ہے لیکن مونسون سیزن میں یہاں ساپ بھی خوب نکلتے ہیں روز کہیں نہ کہیں سے ساپ نکلنے کی سوشنا اس نے ایک کیچر کے پاس پہنچتی ہے بیٹے دس دنوں کی بات کی جائے تو یہاں اس نے ایک کیچر پتا پتر کی جوڑی نے دو درجن سے ادھک ساپوں کا ریسکیو کیا ہے جنہیں جنگل میں جا کر آزاد کر دیا گیا ساگر کے مشہور اس نے ایک کیچر اکیل بابا نے اس سال کے موجودہ سیزن میں الگ الگ پرجاتی کے دو درجن ساپ پکڑے تھے اس میں کچھ زہریلے ساپ بھی شامل تھے سبھی ساپوں کو ریسکیو کر پلاسٹک کے ڈبے میں بند کر سرکشت رکھا گیا تھا جنہیں سوموار کو ونوی بھاگ کی مدد سے جنگل میں آزاد کر دیا گیا جس سے ڈبے میں بند ساپوں کو پراکرتک کا آواز مل گیا اگر میں اپنے چاروں طرف سے جتنے بھی ساپ پکڑے تھے دو درجن کے قریب ساپ تھے ان میں کوبرا بھی تھا رسل بھائی بھر بھی تھے اجگر بھی تھا کومن کرید بھی تھے دیر بھی تھی اور کیا کہتے ہیں گے گھوڑا پچھال پھر جاتی کے بھی ساپ تھے ان کو لا کے فارشت والوں کی مدد سے یہاں جنگل میں سرکشت چھوڑ دیا جہاں مطلب فارشت والوں نے بتایا کہ ان کو سرکشت چھوڑ دو ساپ کا نام سنتے ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں کبھی گھر دکان میں گھس جائیں یا دکھ جائیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گھر کے اندر تک نہیں جاتے گھنٹوں باہر گزار دیتے ہیں ایسی ستی میں لوگوں کا ڈر بھی ختم ہو جائے کوئی جنہانی نہ ہو اور ساپ بھی بچ جائے یہی پریاس اکیل بابا کا رہتا ہے بیورو رپو زی میڈیا